بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت شوشل میڈیا فیس بوک اور یوٹیوب پر جو سکیم گردش کر رہی ہیں نائنٹھ اور تینٹھ کی سپیشلی وہ دوزار بیس اور انیس کی ہیں جبکہ اس دفعہ جو سلیبس ہے وہ شورٹ ہو گیا ہے ایل پی سمارٹ سلیبس ہے اور جو دوزار اکیس کی سکیم ہے وہ میں انشاءاللہ گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو فیس بوک اور یوٹیوب پر نہیں ملے گی جو سکیم میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ سمارٹ سلیبس کے اکورننگ بنائی گی ہے اور جو آپ کا دوزار اکیس میں بورڈ کا پیپر ہونا ہے ہنڈر پرسینٹ انشاءاللہ اس میں اسی سکیم کو فالو کرتے ہوئے آپ کا پیپر بنایا جائے گا اور اس میں آپ کو میں مکمل طور پر بتاؤں گا کہ آپ نے فزیکس میں اور کمیسٹری میں کن کن چپٹر کے نمیریکل کرنے ہیں اور کن کن چپٹر میں سے تھیری کرنے ہیں کن سے نمیریکل آنے ہیں کن سے تھیوری آنے ہیں اور انشاءاللہ اسی سکیم کو فالو کرتے ہوئے آپ کا پیپر بنایا جائے گا جو دوزار بیس اور انیس کی سکیم ہے وہ اس سکیم سے ہنڈر پرسینٹ ڈیفرنٹ ہے کیونکہ آپ کا سلیبس ہی چینج ہو گیا ہے تو اس میں سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے بیالو جی کی سکیم کی اس میں جو آپ کا سب سے پہلے کوئیسٹن ہوتا ہے شورٹ کوئیسٹن جس کو ہم ایم سی کیوز یا اوییکٹی پار کہتے ہیں یہ آپ کا جو آپ کی بک کی ایکسرسائز ہے وہاں سے بھی ایم سی کیوز آ سکتے ہیں اور جو آپ کی بک کی چپٹر کے ہر چپٹر میں جو تھیری ہوتی ہے اس کے اندر سے بھی ایم سی کیوز آ سکتے ہیں یہ لازمی نہیں ہے کہ صرف ایکسرسائز میں سے آنگے یہ آپ کی تھیری میں سے بھی آ سکتے ہیں پاس پیپر میں سے بھی آ سکتے ہیں اور جو آپ کے ایکسرسائز میں دیئے ہوئے ہیں وہاں سے بھی آ سکتے ہیں اس کے بعد جو آپ کا سبجیکٹی پارٹ ہے جس میں سب سے پہلے question number 2 ہوتا ہے short question کا اس میں آپ کا جو chapter number 1 ہے اس میں سے 3 short question آئیں گے chapter number 2 میں سے 2 short question آئیں گے اور جو chapter number 4 ہے اس میں 3 short question آئیں گے اس کے بعد جو آپ کا next part ہے short question کا اس میں chapter number 3 میں سے 3 short question آئیں گے chapter number 5 میں سے 2 short question آئیں گے اور جو chapter number 7 ہے اس میں 3 short question آئیں گے نیکس جو شوٹ قویشن کا پارٹ ہے قویشن نمبر فور اس میں چپٹر نمبر سکس میں سے ثری شوٹ قویشن چپٹر نمبر ایٹ میں سے ٹو شوٹ قویشن اس میں سے بھی ٹو شوٹ قویشن آئے گے اور ایک قویشن جو ہے آپ کو وہ ڈینگی سے ہے گا اس کے اندر بھی وہ ڈینگی کے بارے میں تو اس کے اندر سے ہی آپ کا جو ایک شورٹ کوئیسٹن ہے وہ ڈینگی میں سے لازمی بنے گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لونگ کوئیسٹن کی اس میں جو آپ کا لونگ کوئیسٹن ہے اس میں تین ہوتے ہیں آپ نے دو کے انسر کرنے ہوتے ہیں ہر کوئیسٹن کے دو پارٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے جو آپ کا لونگ کوئیسٹن ہے کوئیسٹن نمبر فائف اس کا اے پارٹ جو آئے گا چپٹر نمبر وان میں سے آئے گا بی پار چپٹر نمبر فور میں سے آئے گا نیکس جو لونگ قویشن ہے قویشن نمبر سکس اس کا اے پار چپٹر نمبر تھری میں سے بی پار چپٹر نمبر سیون میں سے آپ کا لاس جو شورٹ قویشن ہے قویشن نمبر سیون لونگ قویشن اس کا اے پار چپٹر نمبر ایٹ میں سے آئے گا اور جو اس کا بی پارٹ ہے وہ انشاءاللہ چپٹر نمبر نائن میں سے آئے گا تو اس میں آپ کوئی سے بھی چار چپٹر تیار کر کے اپنے لونگ قویشن کو مکمل کر سکتے ہیں نیکسٹ جو سکیم شیئر کریں گے وہ کمیسٹری کی ہے دوزار اکیس کی سمارٹ سلیبس کے مطابق اس میں جو آپ کا پہلا کوئیسٹن ہے ایم سی کوز کا اس میں یہ ہنڈر پرسنٹ چانسیز ہیں ایم سی کوز کے جو آپ کی ایکسرسائز میں ایم سی کوز دیوں میں انشاءاللہ یہ جو ایم سی کوز ہے ایکسرسائز میں سے ہی آئیں گے ٹھیک ہے اندر سے تھیری میں سے مشکل ہے آپ کوشش کریں گے جو آپ کے ایکسرسائز کے ایم سی کوز کو اچھی طرح کر لیں تو اس کے بعد جو آپ کا سبییکٹی پارٹ ہے کوئیسٹن نمبر ٹو کا اس میں جو آپ کا چیپٹر نمبر وان ہے تھری شوٹ کوئیسٹن اس میں سے چیپٹر نمبر ٹو میں سے بھی تھری اور جو چیپٹر نمبر تھری ہے اس میں سے بھی تھری شوٹ کوئیسٹن آئیں گے نیکسٹ جو آپ کا چیپٹر نمبر تھری کے نام سے اس میں چیپٹر نمبر فور میں سے تھری شوٹ کوئیسٹن چیپٹر نمبر فائی میں سے ٹو اور جو چیپٹر نمبر 6 ہے اس میں سے 3 short question آئیں گے نیکس جو question number 4 ہے short question کا اس میں آپ کا جو چیپٹر نمبر 7 ہے اس میں سے 4 short question آئیں گے اور چیپٹر نمبر 8 ہے اس میں سے بھی 4 short question اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں long question کی سب سے پہلے جو question number 5 ہوتا ہے اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں اس کا a part آپ کو آئے گا chapter number 2 میں سے اور b part آئے گا chapter number 1 میں سے question number 6 کا جو long question ہے اس کا a پار چپٹر نمبر four میں سے آئے گا بی پار چپٹر نمبر five میں سے آئے گا اور جو لاس long question ہوتا ہے question no.7 اس کا a پار چپٹر نمبر six میں سے آئے گا اور جو b پارٹ ہے وہ چپٹر نمبر seven میں سے آئے گا یہ بھی total تین long question ہوتے ہیں اور اس میں سے آپ نے دو long question کے آنسر کرنے ہوتے ہیں اور ہر long question کے دو پارٹ ہوتے ہیں next جو ہمارے پر scheme ہے وہ park study کی ہے اس میں جو آپ کا question no.1 mc کیerہ Use کا ہوتا ہے یہ آپ کی book کی جو تھیری ہے وہاں سے بھی آئیں گے اور جو ہر چپٹر کے اینڈ پر ایکسس ہی دی ہوتی ہے اس میں سے بھی آئیں گے تو لہٰذا آپ نے تھیوری کو بھی اچھی طرح کرنا ہے پاس پیپر کے امسی کو لازمی دیکھ لینے ہیں اور جو اینڈ پر ایکسس ہی دی ہے اس کے جو امسی کے تو وہ تو آپ نے ہنڈر پرسنٹ اچھی طرح کار کے جانے ہیں اس کے بعد جو شورٹ کوئیسٹن ہے آپ کا جو چپٹر نمبر واہن ہے تین شورٹ کوئیسٹن اس میں سے آتے ہیں اور جو چپٹر نمبر ٹو ہے اس میں سے چھین شورٹ کوئیسٹن آتے ہیں کوئیسٹن نمبر تھری جو شورٹ کوئیسٹن کا ہے اس میں سے جو آپ کا چپٹر نمبر تھری ہے چھین شورٹ کوئیسٹن اور جو چپٹر نمبر فور ہے اس میں سے تھری شورٹ کوئیسٹن آتے ہیں اس کے بعد لونگ کوئیسٹن آتا ہے لونگ کوئیسٹن آپ کا جو چپٹر نمبر ٹو ہے اس میں سے آئے گا چپٹر نمبر تھری میں سے ایک آئے گا اور جو آپ کا لاس لونگ کوئشن ہوتا ہے کوئشن نمبر سیکس اس کا جو اے پارٹ ہے چپٹر نمبر وان میں سے آئے گا اور جو بی پارٹ ہے یہ چپٹر نمبر فور میں سے آئے گا اس کے بعد نیکس ہمارے پر جو سکیم ہے فزکس کی یہ سب سے امپورٹن سکیم ہے اس میں کافی تبدیلیاں کی گئی ہیں اور اکثر بچے کنفیوز رہتے ہیں پوچھتے ہیں کہ سار کس چپٹر کے تھیوری کریں کن کے نمیڈیکل کریں تو انشاءاللہ اس میں آپ کو یہ بات کلیر ہو جائے گی آپ کا جو پہلا کوئشن ایم سی کوز کا ہوتا ہے وہ آپ کو ایکسسائز میں سے بھی آتے ہیں اور جو آپ کے تھیوری ہوتی ہے وہاں سے بھی آتے ہیں تو آپ نے تھیوری ایم سی کوز پاس پر پر یہ سارے اپنے ایم سی کوزوں کو اچھی طرح کرنا ہے اس کے بعد جو سبجیکٹی پارٹ ہے کوئشن نمبر ٹو چپٹر نمبر وان میں سے تھری شورٹ چپٹر نمبر ٹو میں سے بھی تھری چپٹر نمبر ٹری میں سے ٹو شورٹ کوئشن اس کے بعد جو چپٹر نمبر ٹری ہے شورٹ کوئشن کا چپٹر نمبر فور میں سے تھری چپٹر نمبر فائی میں سے تھری چپٹر نمبر سکس میں سے صرف ٹو شورٹ کوئشن آتے ہیں نیکس جو لاس پارٹ ہوتا ہے شورٹ کوئشن کا چپٹر نمبر سیون میں سے تھری شورٹ کوئشن چپٹر نمبر ایٹ میں سے ٹو چپٹر نمبر نائن ہے اس میں سے تھری شورٹ کوئشن آتے ہیں اب بات کرتے ہیں لونگ کوئشن کی جو سب سے ضروری اور امپورٹنٹ ہے اس سکیم کا فلکس کا آپ کا جو چیپٹر نمبر ٹو ہے اس میں سے تھیوری آتی ہے اور جو آپ کا چیپٹر نمبر ٹری ہے اس میں سے تھیوری کا کوئیشن بھی وہ دے سکتا ہے اور نمیریکل بھی دے سکتا ہے سام ٹیم وہ کیا کرتا ہے جو چیپٹر نمبر ٹو ہے اس میں نمیریکل دیتا ہے اور تھری میں تھیوری دیتا ہے اور سام ٹیم کیا کرتا ہے تھری میں تھیوری دیتا ہے اور ٹو میں نمیریکل دیتا ہے لہٰذا آپ نے چیپٹر نمبر 2 اور 3 جو 2 ہے اس کی صرف تھیوری کرنی ہے جو چیپٹر نمبر 3 ہے اس کے آپ نے نمیریکل بھی کرنے ہے اور تھیوری بھی کرنی ہے نیکس جو لونگ کوئشن ہوتا ہے کوئشن نمبر 6 اس کا جو چیپٹر نمبر 4 اور 5 ہے ان دونوں میں سے ایک نمیریکل آئے گا اور جو آپ کا چیپٹر نمبر 5 ہے اس میں سے تھیوری کا کوئشن آئے گا نیکس جو لاس پارٹ ہوتا ہے لونگ کوئشن نمبر 7 کے نام سے اس میں جو آپ کو چپٹر نمبر فور ہے اس میں سے نومیریکل آئے گا اور جو چپٹر نمبر ایٹ ہے اس میں نومیریکل بھی آ سکتا اور تھیوری بھی آ سکتی ہے تو اس کے بھی ٹوٹل تین لونگ کوئیشن ہوتے ہیں اور اس میں سے آپ نے دو کی آنسل کرنے ہوتے ہیں نیکس جو ہمارے پاس سکیم ہے وہ میت کی ہے اس میں آپ کے جو میت کے سیونٹین کے سیونٹین ایم سکیز ہوتے ہیں یہ انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ گرنٹی ہے انشاءاللہ یہ آپ کو جو آپ کی بک کی ریویو یا آدھا ایکسرسائز ہوتی ہے وہاں سے آئیں گے نیکس جو اس کے شورٹ کوئیشن ہوتا ہے سبی اکٹی پارڈ کا اس میں آپ کے چپٹر نمبر وان میں سے دو شورٹ کوئیشن چپٹر نمبر ٹو میں سے بھی ٹو چپٹر نمبر تھری میں سے بھی ٹو چپٹر نمبر فور میں سے بھی ٹو اور جو چپٹر نمبر فائف ہے اس میں ایک شورٹ کوئیشن آتا ہے نیکس جو آپ کا شورٹ کوئیشن ہوتا ہے question number 3 chapter number 6 میں سے ایک short chapter number 7 میں سے دو chapter number 8 میں سے 2 chapter 9 میں سے 2 chapter number 10 میں سے 1 chapter number 11 میں سے 1 اور جو last short question کا part ہوتا ہے chapter number 12 میں سے ایک short question 13 میں سے ایک 14 میں سے ایک 15 میں سے دو 16 میں دو short اور جو 17 ہے اس میں بھی دو short question لیکن یہ جو آپ question number 4 ہے short question یہ بڑا important ہے اس کا زیادہ طرح 80% جو part ہوتا ہے وہ آپ کی جو exercise review ہوتی ہے ان میں سے آتا ہے اور جو بک کے لاس پر دیفنیشن دی ہوتی ہیں وہاں سے آتا ہے تو آپ نے جو بک کے لاس پر دیفنیشن ان سب کو اچھی طرح کرنا ہے اور انشاءاللہ نو سے دس دیفنیشن لازمی آتی ہیں اور ہر دیفنیشن کے دو نمبر ہوتے ہیں اس کے بعد لونگ کوئیشن ہے اس کے بھی ہر کوئیشن کے دو پارٹ ہوتے ہیں تو اس کا جو فائیف لونگ کوئیشن ہے اس کا اے پار چپٹر ون سے آئے گا بی پار چپٹر نمبر ٹو میں سے سکس جو لوگ کوئیشن ہے اس کا اے پار چپٹر نمبر تھری میں سے بی پار چپٹر نمبر فور میں سے کوئیشن نمبر جو سیون ہے اس کا اے پار چپٹر نمبر فائی میں سے بی پار چپٹر نمبر سکس میں سے اور جو کوئیشن نمبر ایٹ ہے اس کا اے پار چپٹر نمبر سیون میں سے بی پار چپٹر نمبر سیونٹین میں سے اور جو کوئیشن نمبر نائن اور کمپلسری ہوتا ہے ویری ایمپورٹن جو تھیرم ہوتا ہے یہ آپ کو چپٹر نمبر ٹویل میں سے آئے گا اور جو چپٹر نمبر ٹویل ہے اس کے دو تھیرم میں ایک پہلا ہے اور ایک چوتھا ہے آپ نے یہ دونوں کر کے جانے ہیں کوئی پتہ نہیں وہ پہلا بھی رہ سکتا ہے چوتھا بھی رہ سکتا ہے بلکل یہ ہنڈر پرسنٹ آپ کی سمارٹ لیبس کے مطابق جو سکیم ہے اسی کے مطابق یہ بنایا گیا ہے تو اس کے جو میتھ میں ہوتا ہے ٹوٹل فائف لونگ کوئیشن ہوتے ہیں اس میں سے آپ نے تین لوگ کوئیشن اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں لیکن جو کوئیشن نمبر نائن ہوتا ہے تھیرم والا یہ کمپلسری ہوتا ہے اور یہ لازمی آپ نے کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جو سکیم ہے وہ کمپیوٹر کی ہے اس میں آپ کے جو ایم سی کیوز ہیں وہ زیادہ تر آپ کی جو ایکسرسائز ہیں وہیں سے آتے ہوتے ہیں سارے کے سارے اور جو شورٹ کوئیشن ہے اس کا کوئیشن نمبر ٹو چپٹر نمبر وانے میں سے دو شورٹ کوئیشن آئیں گے چپٹر نمبر 2 میں سے بھی دو آئیں گے اور جو چپٹر نمبر 3 ہے اس میں سے بھی تین شورٹ کوئیسٹن آئیں گے نیکس جو شورٹ کوئیسٹن ہے چپٹر نمبر 3 اس میں جو چپٹر نمبر 4 میں سے 1 چپٹر نمبر 6 میں سے 2 چپٹر نمبر 7 میں سے 3 شورٹ کوئیسٹن آئیں گے اور جو چپٹر نمبر 4 ہے اس کا چپٹر نمبر 5 میں سے 2 شورٹ کوئیسٹن آئیں گے چپٹر نمبر 8 میں سے 4 آئیں گے اس کے بعد جو نیکس لونگ کوئیسٹن ہے جو پہلا question ہے question number 5 long question یہ chapter number 1 میں سے آئے گا دوسرا long question chapter number 3 میں سے آئے گا اور تیسرا long question ہے یہ chapter number 5 میں سے آئے گا تو یہ ہے آپ کی 2021 کی سمارٹ سلیبس کے مطابق scheme اس کے علاوہ scheme کے مطلق یا گیس پیپر میں آرہی اپنے جو چینل ہے وہاں پہ اپلوڈ کر چکا ہوں تو کوئی بھی آپ کے ذہن میں question ہو تو آپ مجھ سے کمیر سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں دعاوں میں یار رکھئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ